پیغام کربلا کو نسل در نسل اور سینہ بسینہ منتقل اور ازاداری امام حسین علیہ السلام کو فروغ دینے کے لیے ایمہ معصومین علیہ السلام نے ترہ ترہ کی کوششیں اور کاویشیں کی ہیں کسی معصوم نے پیغام کربلا کو زیارت کے الفاظ میں ڈھال کر تو کسی نے عملی طور پر مجلس و ازاداری کر کے انہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو کچھ ضروری نصیتیں کی ہیں چنانچہ ہمارے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں محرم ایسا مہینہ ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں بھی اعترام کیا جاتا تھا لیکن قوم جفاکار نے محرم کے تقدس کو پامال کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پاس نہیں رکھا آپ کی اولاد کو شہید کیا کو لٹا گیا اللہ تعالیٰ اوپر کبھی رحم نہیں کرے گا اے شبیب کے بیٹے اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرو آپ فرماتے ہیں اے لوگو اگر شہدہ کربلا کے برابر سواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب بھی تمہیں حسین علیہ السلام کی یاد آئے تو کہو اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں تو میں بھی اس عظیم ردبے پر فائز ہوتا اے لوگو اگر تم ہمارے ساتھ جنت کے عالی درجات میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غمزدہ اور ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہماری ولایت سے متمسک رہو اے لوگو یاد رکھنا ہوں اگر تم امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح گریہ کرو کہ آنسو رخصار تک پہنچ جائیں تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا چاہے ہو چھوٹے ہو یا بڑے کم ہو یا زیادہ اے میرے چاہنے والوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر خدا سے ملاقات کرو تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ اے میرے غم خاروں جو شخص روز آشورہ حزن و غم و گریہ و زاری میں مصروف رہے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے خوشی کا دن قرار دے گا اے دعوال امام حسین علیہ السلام کا مرسیہ پڑھو تم جب تک زندہ رہو گے میرے ناصر و مددکار اور جب تک زندہ رہنا ہمارے مصرد سے قدم پیچھنے بارِ الہا ہمیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سفارشوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور دیبل کی طرح ہمیں مولا کا ناصر و مددکار بنا